ناظرین اس وقت پوری دنیا میں ایک دن میں دو اشاریہ پچیس بلین کپ کافی پی جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں آٹھ سو پچاس عیسوی میں کافی پینے والوں کی تعداد کتنی تھی نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف ساٹھ بکریاں جو خالدی نامی چرواہے کی ملکیت تھیں یہ کہانی ہے ایتھوپیا کے بیابان جنگلوں کی جہاں خالدی نامی چرواہہ اپنی ساٹھ بکریوں کے ساتھ رہتا تھا کہتے ہیں کہ ایک دن خالدی کو محسوس ہوا کہ ان کی بکریاں ایک پودے کے بیچ بڑے شوق سے کھا رہی ہیں اور کھانے کے بعد انتہائی چست و درست محسوس کر رہی ہیں رات کو خالدی نے دیکھا اس کی بکریاں وہ پودے کھانے کی وجہ سے اتنی چست ہو گئی ہیں کہ سو ہی نہیں رہی ہیں دوسرے دن خالدی نے اس پودے کے بیجوں کو جا نکالا اور کچھ کھایا اس سے خالدی کے اندر بھی برپور انرجی پیدا ہوئی اور اسے اپنا آپ بہت بہتر محسوس ہوا خالدی نے فوراں یہ واقعہ مقامی چرچ کے پادری کو بتایا جس نے مختلف تجربوں کے بعد اس پودے کا کہوہ ایجاد کیا یہ کہوہ بیماریوں کے لیے انتہائی مفید تھا ال بیرونی وہ پہلے مسلم سائنس دان تھے جنہوں نے اس کہوے کا ذکر اپنی طب کی کتاب میں بھی کیا تھا یہ تھی کافی کی ایجاد کی حادثاتی کہانی مشہور زرب المثل ہے بندر کے ہاتھ میں ماچس لگ گئی سمجھو سب کچھ جل گیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت انسان کے ہاتھوں ماچس کیسے ہاتھ لگی ہے یہ کہانی ہے اٹھارہ سو چھبیس کی جب ایک کیمیادان جان ولکر نے اپنے لیب میں دیکھا کہ ان کا چراغ بجنے کے آخری مراحل میں تھا کہ ایک کیمیکل کا ڈبا اس کے پاس پڑا ہوا تھا جس میں سلفر تھا سلفر کا کچھ پودر ڈبے سے باہر بکھرا ہوا تھا جیسے ہی چراغ بجنے لگا اس کی روئی ہوا کی وجہ سے سلفر کے ساتھ ٹچ ہو گئی جس سے روئی کو دوبارہ آگ لگ گئی بظاہر یہ معمولی واقعہ تھا مگر جان ولکر کے ذہن کی گھنٹی بج گئی انہوں نے ایک کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کیے اور سلفر اس کے اوپر ملائی اور ماچس کی پہلی تیلی بنا لی پھر انہوں نے کچھ کیمیکل کا ایک محلول کارڈ بورڈ پر ملا کر اور ماچس کی تیلی کو اس پر زور سے رگڑا جس سے تیلی کو آگ لگ گئی اس سے پہلے انسان بڑی مشکل سے آگ جلاتے تھے انہوں نے یہ ماچس اپنے سٹور پر بیچنا شروع کر دیں آج روزانہ دس ارب ماچس کی تیلیاں استعمال ہوتی ہیں بیسویں صدی سے پہلے انسانوں کی شرح زندگی چالی سے پچاس برس اوستن ہوتی تھی بیشتر انسان اس سے اوپر جی ہی نہیں پاتے تھے پھر ایک ایسی دوائی ایجاد ہوئی جس نے انسان کے جینے کی شرح پچاس سے بڑھا کر ستر برس کر دی تھی جی ہاں یہ دوائی تھی پینسلین دنیا کی پہلی انٹی بائیوٹک دوائی جو سر الیکزنڈر فلیمنگ نے انیس سو انتیس میں ایجاد کی تھی اس دوائی سے پہلے بیشتر انسان صرف اس وجہ سے ہلاک ہو جاتے تھے کہ معمولی سی معمولی بیکٹیریا انسان پر حملہ کر دیتے تھے جیسے فلو جو آج عام سا زکام ہے اس سے لاکھوں لوگ ہلاک ہو جاتے تھے چھوٹا سا زخم لگتا وہ بھی موت کا باعث بن جاتا پینسلین کی ایجاد حادثاتی ایجاد تھی الیکزنڈر انفلینزا وائرس کی دوائی تیار کرنے کی کوشش میں تھے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں بیکٹیریا پلیٹ میں جمع کر رکھے تھے دورانے تجربہ ان سے کچھ کیمیکل ایک پلیٹ میں گر گئے تھے کافی دنوں تک وہ چھٹی پر رہے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس پلیٹ میں بیکٹیریا مر چکے تھے انہوں نے دوبارہ سے یہ عمل دہرایا جو انتہائی کامیاب ہوا یوں دنیا کی پہلی انٹی بائیوٹک پینسلین ایجاد ہوئی جس پر سر الیکزینڈر کو نوبیل ایوارڈ بھی ملا تھا ویورز غصہ انتہائی خطرناک کیفیت ہے اکثر انسان غصے میں غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں مگر ایک غلط فیصلے نے دنیا کی فوڈ انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دیا ہے آج امریکہ میں سالانہ سات ارب ڈالر کے آلو کے چپس کھائے جاتے ہیں آلو کے یہ چپس جو پاکستان میں لیز کمپنی بیچتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیسے ایجاد ہوئے تھے اٹھارہ سو تریپن میں امریکہ کے ایک ریسٹوران جس کا نام سرگوتا سپرنگ تھا کہ کک جارز پیک کرم گھر میں لڑائی کی وجہ سے غصے میں تھے انہیں ایک کسٹمرز نے آرڈر دیا کہ وہ انتہائی باریک اور تیز مسالے میں آلو کے چپس بنا کر دے جارز نے غصے میں آ کر اتنے باریک آلو کاٹے جتنا ایک انسان کاٹ سکتا ہے پھر اس کو تیز مسالہ ڈال کر بھون دیا آلو جل کر سخت ہوگے جارز نے وہی آلو جو ان کی نظر میں خراب پکے ہوئے تھے کسٹمرز کے سامنے سرو کر دیئے کسٹمرز نے جب وہ چپس کھائے تو اتنے ذائکے دار تھے کہ تاریخ ہی بدل گئی دوستو آج کے دور میں ہڈی ٹوٹی ہو نمونیا ہو گیا ہو چھاتی خراب ہو گئی ہو تو ڈاکٹر سب سے پہلے ایکس رے کرواتے ہیں اٹھارہ سو پچانوے میں ایکس رے بھی ایسے ہی حادثاتی طور پر ایجاد ہوئے تھے ویلیم رونگٹن جو ماہر فیزکس تھے کیتھوٹ ریز پر تجربہ کر رہے تھے کہ آیا شوائیں شیشے کے پار جا سکتی ہیں کہ نہیں ان کی کیتھوٹ ٹیوب موٹے سے کالے سے پیپر میں ڈامپی ہوئی تھی جب انہوں نے ٹیوب چلائی تو بلیو رنگ کی تیز شوا تیزی سے نکلی اور فلورسین بولٹ پرڈ پڑی اور ایک تصویر بھی بنی ویلیم نے یہی روشنی جب انسانی جسم کے اوپر سے گزاری تو انسان کی جلد کے اندر کی تصویر کا اگس نظر آیا یوں ایک سرے اجاد ہو گیا اور طب میں اہم جزب بن گیا محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ